اندھیر نگری یہ بنانا ریپبلک بنانے جا رہے ہیں اس ملک کو ان کے ایک سینئر علماء نونڈی کے اور وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ کرپشن تو کوئی چیز نہیں ہے کرپشن تو کوئی چیز نہیں ہے اور قولیں کرپشن کے ہوتے ہوئے ترقی کرتی ہیں سر یہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں انہی کے جو ایک نجائز طریقے سے غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے پنجاب کے اندر خود سے بنے ہوئے وزیر علیہ وہ ایک سکول میں جا کر بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے کوئی بڑی بات نہیں کرپشن تو ہوتی ہے سر یہاں پر ایک بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آج کا ہر طرف ایک ڈسکیشن ہو رہی ہے اور پوری قوم کو بھی اور ہم سب ساتھیوں کو بھی اور خاص طور پہ خاص طور پہ پی ڈی اینڈ کے ساتھیوں کو ان کا ٹراک ہے ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے ہیں وہ جی ٹی روئر وہ سارے چیزیں کہ ہماری افواج ہماری افواج ہے پاکستان ہمیں ان پر فخر ہے وہ دنیا کی وہ فوج ہے جس نے اس قوم کے لیے قربانیاں دی نہ صرف دنیا کے عمن کے لیے خطے کے عمن کے لیے قربانیاں دی اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان فوج نے انٹی منی لانڈرنگ بل پر تمام اداروں نے عمران خان صاحب دور وزیراعظم ان کی قیادت میں تمام اداروں نے کام کیا اور فیٹیفٹی لوجسلیشن کو باوجود ان کے کیونکہ یہ خود منی لانڈرنگ ہیں یہ خود منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں انٹی مخالفت کے باوجود وہ قانون پاس کیا انٹی منی لانڈرنگ کہ اس غریب ملک کا پیسہ نجائز طریقے سے چوری کر کے دوری ملک نہیں جانا چاہیے اس کے اوپر قانون سازی کی جس کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور آج ہم فیٹیف سے گریلیس سے اگر نکل رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ عمران خان اور ہمارے ریاستی اداروں کو جاتا ہے ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی تو یہ کلیر ہو جائے آپ کہ دنیا میں جب آپ اپنی فوج کو تنقید کا نشارہ بناتے ہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہماری فوج جس نے دنیا کے امن کے لئے قربانیاں دی تو یاد رہے آپ کو یاد رہے پی ڈی ایم والوں اپنے چکلوں میں پڑے رہتے ہیں ہم سے پوچھو پوچھو عمران خان سے کہ مہد وطن کون ہوتا ہے ایک ایک پیسہ عمران خان کا اس ملک میں ہے اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کے درونی ملک کوئی احساس نہیں ہے یہ اٹھائیں اٹھائیں اللہ کی کس اٹھائیں کہ کیا ان کے ویڈرز کے درونی ملک کے ساتھ سے نہیں ہے یہ این آر ای ون کیا تھا این آر ای ون کیا تھا صدر صدر پرویز مشرف نے اعتراف کیا کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی ان کو این آر او دینا تھا ان کو این آر او دینا انہوں نے اعتراف کیا ارکار کو کیسے دیا انہوں نے ہمارے سیاستدانوں نے ملکر یہ کیا جو آج ملکر انہان خان کے خلاف کر رہے ہیں اس وقت میں نے کیا تھا اس کی قیمت دس سال دو ہزار آج سے لے کے دو ہزار اٹھار آج تک اس قوم نے اس کی قیمت ادا کی ہے یاد رکھیں اس دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے ریکارڈ کرزے لیے گئے ہیں انیس سنتانیس سے لے کے دو ہزار آج تک چھے ہزار آج نے کرزہ اور پھر انک صرف دس سالوں میں چیٹو آف کرپشن گئے وہ ان کا کرزہ تیس ہزار ارب پہ چلا جاتا ہے ایناروں کی قیمت کی چیزیں مہنگی ہوئیں کریک اکانڈ ڈیفن سے جو ہمارا بیس ارب دولار تو چلا گیا ایناروں کی قیمت کی اس غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے غریب کے کچن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایناروں کی قیمت بات ختم کرنے لگوں چیمن صاحب یہ ایک بار پھر ایک بار پھر اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو سارے کیسز ختم کر دیئے سارے ایک سیکنڈ سر میں کانونی بدل دیا کانونی بدل دیا سورہ بکرہ آئیک نمبر 188 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بکرہ میں اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑک نہ کرو اس کو ذریعہ نہ بنا حکام تک پنچانے کا تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑک کرسکو گناہ کے ساتھ اور تم اس کو جانتے بوچتے کر رہے ہو یہ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی قومیں تم سے پہلے برباد کی گئیں جہاں طاقتور کیلئے علاق قانون تھا اور کمزور کیلئے چیئرمن صاحب آپ اور پورے سنت کے مہنران مل کے چلیں جیلوں میں جا کے جا کے جا کے دیکھتے کتے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے اور یہ حکمران بن گئے ہمارے حکمران بن گئے یہ بنانا نہیں کہا اللہ اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کی حق بیت ہے اللہ کو جواب دینا ہے انصاف کریں گے انصاف کریں گے تو آگے پڑے گے صاحب آخری بات کرو آخری بات آخری بات کرو آخری بات کرو سر غور سے سنیے گا کہ ہم 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 ہل بتاتے ہل بتاتے ہل بتاتے ہل بتاتے اس مسئلے کا ایک حال ہے اور وہ پبلک کہہ لیے آپ سو یہ سر میں پاکستان کی دو تیاری اکسریت سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سر صرف چھار منٹ رہ گئے ہیں سر چھار منٹ رہ گئے ہیں آپ کو دنے سر پاس آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات دو تیاری اکسریت سے زیادہ پاکستانی دو تیاری دو تیاری اکسریت سے زیادہ پاکستانی کے لئے کہ ملک میں فوری الیکشن ہو ایک ہی حال ہے عام انتخابات کا فوری علام کیا جائے اسمبلی کو تعلیم کیا جائے اور عوام کو دیا جائے فیصلہ جس کو وہ بھوک دیتے ہیں دے گئے ہمیں قبول ہوگا انشاءاللہ اللہ پر امان مشکلات سے نکلے گا پاکستان